بسم اللہ الرحمن الرحیم عام طور پر دس سال سے چودہ سال تک خواتین کو ہیز یعنی مینسز آتے ہیں مینسز کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں جن میں ایک بیماری مینسز کا کم آنا بھی شامل ہے آج ہم اسی پر بات کریں گے عام طور پر دس سال سے چودہ سال تک بچیوں کو مینسز کم آتے ہیں اس کی وجہ ہارموز کا جسم میں سیٹ ہونا ہے کیونکہ اس وقت ہارموز جسم میں سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں اس لئے کبھی مینسز کم آتے ہیں اور بعض وقت زیادہ بھی آ جاتے ہیں اس کے علاوہ بیس سال تک عام طور پر مینسز نارمل آتے ہیں نارمل مینسز میں ایک خاتون کو ایک مہینے میں تیس ایمل سے اسی ایمل تک خون ڈسچارج ہوتا ہے جسے ہم بلیڈنگ کہتے ہیں عام طور پر روزانہ دو سے تین پیڈ بدلنا ضروری ہیں اور ایک ہفتہ تک مینسز خواتین کو آتے ہیں اگر اس سے کم آئیں یعنی تین دن سے مینسز کم آئیں اور تیس ایمل سے اسی ایمل کے درمیان خون اگر خارج کم ہو یا بلیڈنگ کم ہو رہی ہو تو یہ مینسز کم آنا کہلاتا ہے مینسز کم آنے کے ساتھ خواتین کو عام طور پر پیٹ میں یا پیٹ کے نچلے حصوں میں درد الٹی کے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بڑی عمر کی خواتین ہیں ان کو بھی مینسز بعض اوقات کام آتے ہیں لیکن اس میں کچھ وجوہات الادہ ہوتی ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس بیماری کا علاج اور اس کی وجوہات وجوہات میں سب سے زیادہ جو وجوہات ہیں وہ ہارموز کی پرابلم ہوتی ہیں جسم میں مختلف ہارموز کی پرابلم کی وجہ سے ڈیٹ یعنی مینسز کم آتے ہیں اور خواتین کو یہ ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت مزید دن بدن گرتی تلی جاتی ہے نمبر دو پر ہے پیچورٹری گلینڈز کا پرابلم پیچورٹری گلینڈز کی وجہ سے بھی ڈیٹ کم آتی ہے اس کے علاوہ آوریز کی خرابی ہے زیادہ سخت محنت اور ورزش کرنے والی خواتین یا جو خواتین ڈیٹ کرتی ہیں تو ان میں فیٹ یعنی چربی کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی مینسز کم آتے ہیں اس کے علاوہ خوراک میں زیادہ پریہز کرنا اس کی وجہ سے ڈیٹ کم آتی ہے مینسز کم آتے ہیں ٹینشن اور فکر لینا اس کی وجہ سے بھی ڈیٹ کم آتی ہے البتہ وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ڈیٹ کم آتی ہے مینسز کم آتے ہیں اور بعض خواتین مانے حمل عدویات استعمال کرتی ہیں اس وجہ سے بھی ڈیٹ کم آتی ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے ہومیپیتھک میں ڈیٹ یعنی منسز کا کم مانا اور اس کا علاج وہ بچیاں جو پندرہ سال سے بائیس سال تک کی ہیں ان کے لیے ہومیپیتھک میں ایک بہترین میڈیسن ہے اس میڈیسن کا نام ہے سی پی آر ٹھرٹی اس میڈیسن سے بچیوں کے رکے ہوئے منسز منسز کا کم آنا منسز کا درد کے ساتھ آنا اس کے علاوہ پیٹ میں درد اور صحت کی کمزوری خاص طور پر چہرے پر جھائیاں یا نشان پڑ جانا آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا یہ منسز ہی کی خرابی کی وجہ سے ساری علامتیں پیدا ہوتی ہیں ان کو ہومیوپیتھک میڈیسن سی پی آر ٹھرٹی بہترین انداز میں تین سے ساتھ دن کے اندر مکمل طور پر ٹھیک کر دیتی ہے اس کے علاوہ وہ خواتین جو شادی شدہ ہیں بال بچے دار ہیں ان کو بھی ڈیٹ اگر کم آتی ہے منسز کم آتے ہیں اس کے لیے ہومیوپیتھک میں بہترین دوائی پلسٹیلا ٹھرٹی ہے پلسٹیلا ٹھرٹی ایک ایسی میڈیسن ہے جس سے رکے ہوئے منسز یا منسز کا کم آنا درد کے ساتھ آنا جسم میں درد ہونا خون کی کمی ہو جانا میدے کی خرابی کے ویسے خوراک حضب نہ ہونا یا بھوک نہ لگنا ان تمام بیماریوں کو پلسٹیلا ٹھرٹی مکمل طور پر بہت جلب یعنی دو سے پانچ دن میں بہترین طریقے سے کام کرتے ہوئے بیماری کو ٹھیک کر دیتی ہے دوستو سکرین پر آپ کو ہمارا نمبر نظر آ رہا ہے اگر آپ کو منسز پرابلم یا کوئی اور بیماری ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنی بیماری کے بارے میں دوائی تجویز کروا سکتے ہیں ہم آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں ایک ایسی میڈیسن تجویز کر دیں گے جس سے آپ بہت جلد صحتیاب ہو جائیں گے آپ کو اگر ہماری یہ کابیش پسند آئی ہے تو آپ ہمیں سسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہم آپ کو ملیں گے انشاءاللہ جلد ایک نئی ویڈیو میں اور ایک نئی بیماری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اللہ حافظ